ہلو بچو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایٹس می وکرم کمار فرام شاہین ہائر سیکنڈری سکول کاسم آباد حیدر آباد سو جی بچو ہم میٹس سمجھ رہے تھے سمجھ رہے ہیں کنٹینیو ہے تو آج کلاس میں کیا سمجھنے کو مل رہا ہے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیں فولی کنسنڈیشن سے بیٹھیں تاکہ ہر چیز آپ سمجھ سکیں ایزیلی ٹھیک ہے جو پریویس کلاس میں سمجھا تھا سہم اسی ویس ہے وہی ویلیوز ہیں انگلز کی ویلیوز سال کرنی ہے سمجھنی ہے سیکھنی ہے ٹھیک ہے تو ریڈی سمجھنے کے لیے فولی کنسنڈیشن سے رہی گا تاکہ ہر چیز سمجھ میں ضرور آ جائے اگر بچوں آئیے سمجھتے ہیں اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پروف دیٹ پروف کرنا ہے کوشن نمبر فائی میں تو پروف دیٹ کے لیے پروف لکھیں گے یہ چیز آپ کو ذہن رکھنی ہے سالوشیاں نہیں لکھنا پروف لکھنا ہے یہ ضرور چیز لکھنی ہے اب کوشن جو گیون اس میں سائن اسکوائر ٹگنامیڈکٹرم بے سکوائر ہے پائی بائی 3 پلس کاس بے بی سکوائر ہے اس کے انگل پائی بائی 3 ایکوال 2 ہے سائن اسکوائر پائی بائی 6 پلس کاس اسکوائر پائی بائی 6 اب یہ پروف یہ کرنا ہے کہ اس سائیڈ کے انسر اور اس سائیڈ کے انسر دونوں ایکوال ہوں صحیح ہے آج پروف کرتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے پر اس لیے انگلز کی ویلیوز یاد ہونی چاہیے اب دیکھیں سائن پائی بائی 3 کی ویلیو کیا ہے ہے یاد سائن پائی بائی 3 تو پہلے یہ سوچیں پائی بائی 3 مینز ڈگری میں کتنی ہوگی پائی بائی 3 ڈگری میں 60 ڈگری تو سائن 60 ڈگری کی ویلیو سائن 60 ڈگری کی ویلیو ہے ریڈیکل 3 ڈیوائیڈ بائی 2 اب سائن پہ سکوائر دیں اسکی ویلیو پہ سکوائر دیں آپ صحیح بچوں وہ ماں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے سائن پہ سکوائر بائی 3 کس پائی بائی 3 کی ویلیو لکھیں گے وہ بانا آپ آن 2 کس پہ سکوائر اسکی ویلیو پہ سکوائر دیں گے اوکے بیٹا میں سمجھ میں آ رہی ہے کانسنیریشن سمجھیں ضرور سمجھیں آئے گے جس ویلیو لکھیے میں نے پاور جو پاور سائن میں ویلیو پہ سائن پائی بائی 6 سائن پائی بائی 6 تو پائی بائی 6 کیا ہے پائی بائی 6 مینز 30 ڈگری سائن تھرٹی دگری کی ویلیو سائن تھرٹی دگری کی جو ویلیو ہے that is 1 divided by 2 سائن پہ سکوائر تو اس کی ویلیو جو بھی اس پہ سکوائر دیں گے پلس کاس پائے بائی سکس سیم یہی کاس پائے بائی سکس کی ویلیو ریڈیکل 3 ہے پار 2 whole square صحیح ہے کیا ہوا جسٹ ویلیوز سبسٹیٹوٹ ہوئی ہیں یا جسٹ ان کی ویلیوز لکھی ہیں اور جو ان پہ ویلیوز پہ ٹرگنامٹک ریشوز پہ ایک پاور ہے وہ سیم پاور موجود ہے اکے اب سمپلیفائی کریں گے whole square تو ریڈیکل 3 square square root cancel ہو جائے گا 3 آزاد اپاان میں 4 یہ 1 divided by 4 اگن یہاں پر 1 اپاان 4 ریڈیکل 3 ختم ہو گیا اپاان میں 4 صحیح ہے سکوائر موو اور fraction میں ٹرم یہاں پر پلس ہو رہے ہیں اس سائیڈ بھی بھی پلس ہو رہے ہیں fraction میں ٹرم ہے پلس ہو رہے ہیں LCM لیں گے denominator دونوں کا سیم ہے تو just numerator سیم ایز لکھیں گے اس سائیڈ بھی 4 is LCM کیونکہ denominator دونوں کا سیم ہے numerator کو آپس میں just plus 4 and the plus کریں گے بات سمجھ بھائی اب 3 plus 1 means 4 divided by 4 1 plus 3 means again 4 divided by 4 4 4 میں divide ہو گیا 4 کو 4 کا table 1 time لگا as equals to 1 کیا ملا answer دونوں سائیڈ کا سیم آ چکا ہے صحیح ہے تو یہی پروف کرنا تھا کہ دونوں سائیڈ کا answer کیا ملے سیم ملے سیم ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے hands proved means prove ہو چکا ہے آئی بات سمجھیں بچو ہے نا simple کوئی difficult نہیں ہے simplification ہے وہ تو ہمیں پتا ہے justice میں ایک چیز یہ ہے angles کی values کو یاد رکھنی ہے یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی table کی practice کرنی پڑے گی اوکی بیٹا clear ہے تو آئیے next problem بھی سمجھیں گے وہ کیا ہے کیسے solve کریں ٹھیک ہے next problem آپ کے سامنے یہ screen پہ موجود ہے question number 6 اس کو سمجھیں گے solve کریں گے سیکھیں گے proof لکھنا ہے solution نہیں لکھنا ہے یہ بچوں بات ذہن رکھنی ہیں proof کے بچے proof that role ہے تو proof لکھنا ہے solution لکھ دیا میرے صاحب کی ایک mark minus ہوگی تو یہ چیز ذہن رکھنی بیٹا ٹھیک ہے اب question کیا given ہے 1 plus tangent square pi by 4 equal to secant square pi by 4 just value question کو ایسے لکھا اب tangent pi by 4 کی value کیا ہے یاد ہونی چاہیے بچو آپ لوگوں کو tangent pi by 4 کی value ہے 1 square تو اس کو square صحیح ہے میری ویسے کلاس میں سمجھی تھی تو اس لئے فرزے میں ڈراؤن نہیں کرنا چاہ رہا sec pi by 4 اب sec pi by 4 secant pi by 4 is reciprocal of a cost صحیح ہے sec pi by 4 means 1 upon cost pi by 4 صحیح تو 1 upon cost pi by 4 جو ہے cost pi by 4 کی value ہے radical 3 upon 2 صحیح تو 1 divided by 1 upon radical 3 upon 2 multiple changing radical 2 upon 1 simply radical 2 تو sec pi by 4 کی value آپ کے سامنے میں نے ڈراؤ کیا ہے صحیح ہے تو یہ value ایسے ڈراؤ ہوگی sec ریسی پر لوگ کس کا ہے cost کا تو cost کا value تو ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے بچو clear تو یہ آجو کی اس کی value کیا آئی radical میں 2 square اس کی value پر square اوکے بچو بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے value substitute کر رہا ہوں اب 1 plus 1 square means 1 radical 2 square کریں گے radical sign cancel ہو جائے گی یہ 1 plus 1 means 2 equal to 2 کیا ملا دونوں سائٹ کا answer same آیا یہ proof کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ hands proved means proof ہو چکا ہے اوکے بیٹا آئی بات سمجھ بھی simple ہے کوئی difficult نہیں ہے simple پریکٹس کرنی ہے اور کچھ چیز نہیں کرنا سارے problem وہی ہے وہی value ذہن ریکھ نی ہے ٹھیک ہے بچو تو جی بچو اب آپ کے سامنے کوشن number 7 تو یہ سمجھ جا رہے ہیں پھر سے صحیح ہے آئیے سمجھ سام way proof data proof لکھیں گے یہاں پر یہ چیز بچو مت بھولے گا ہر ٹینجنٹ پائے بائے 3 او کوٹ اور ناڈ کوس ایکول تو کوس سیک اسکوائر پائے بائے 3 جس کوشن لکھا اب یہ 1 پلس کوٹ اسکوائر پائے بائے 3 کوئی شنی نہیں ہے کوٹ پائے بائے 3 جو ہے یہ ہے کوس پائے بائے 3 دیوائیڈ بائے سائن پائے بائے 3 یہ ٹرگنامٹک ریشوز بچوں آپ کو ذہن رکھنے پڑیں تو کوٹ کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے نہیں ہے تو اس کی ویلیو فارمل لکھا اب کاس پائے بائے 3 یہ تو پتہ ہے کاس پائے 3 پائے 3 بین 60 دیگری کاس 60 دیگری 1 اپان 2 کے سائن پائے 3 سائن پائے پائے 3 جو ریڈیکل 3 اپان 2 کے تو 1 دیگری پائے 2 سے ریڈیکل 3 اپان 2 دیگری میں ہے تو ریسی پروکل کریں گے 2 2 میں کینسل ہوگیا باقی 1 دیگری پائے ریڈیکل میں 3 means کارٹ پائے پائے 3 کی ویلیو آپ کے سامنے یہ آرہی بات سمجھے بیٹا سہیے ویلیو کیسے ڈرائی کی سمجھ بائے تو یہ ویلیو یہاں پر لکھوں گا 1 divided by ریڈیکل میں 3 whole square square کیونکہ کارٹ بھی square ہے سہیے اب یہاں پر کوسک پائے بائے 3 یہ کون سی چیز آج کہ کوسک کوسک کیا دیکھیں کوسک پائے بائے 3 جو ہے is ریسی پروکل آف سائن جیسے پریویس پرابلم میں سیکنٹ تھا کوس کا ریسی پروکل کوس ایک ہے سائن کا ریسی پروکل اب تو آسان ہو گیا 1 اپن سائن پائے 3 سائن پائے 3 سائن پائے 3 سائن 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 دیکری جو وہ ریڈیکل 3 دیوائی دیوائی 2 کی ہے سو 1 سے ریڈیکل 3 اپن 2 دیوائی میں ملٹی پائے میں چینج کریں گے کمپلیٹ ریسی پروکل سو ایک مین کوس پائے پائے 3 کی ویلیو یہ آپ کے سامنے یہ بھی ڈرائیو کی سامجھ ہم نے اوکے بچھو 1 سکوائر میرس 1 آپ ہم ریڈیکل کی وجہ سے سکوائر کی ریڈیکل سائن کینسل ہو جئی 2 کو سکوائر کر دیں 4 آپ 3 آزاد ہو گیا کیونکہ ریڈیکل سائن کینسل ٹھیک بچھو اب یہ دونوں ٹرم پلس میں ایک فریکشن میں فریکشن ٹرم پلس یا مائنس میں 1 اپن نمبر وہ ہی لسم ہے تو نمیر ریمین سیم 4 ڈیوائیڈ بائی 3 سیم آ گیا 1 3 3 پلس 1 سیم ہے ڈیوائیڈ بائی 3 ایک 4 ڈیوائیڈ بائی 3 سیم ہے 3 میں 1 پلس کریں 4 اپن 3 آل سو سائٹ پہ 4 اپن 3 ہے دونوں سائٹ کینسرز ہے آئی بات سمجھویں صحیح ہے تو یہی پروف کا ناتہ لکھیں گے یہ ورڈ ضرور لکھنے بچو آئی بات سمجھویں بچو کیلئر ہے ویسے آپ دیکھیں آپ کے مائنڈ اگر کام کرتا ہو تو یہ فارملہ بھی ہے اگر 1 پلس کارٹ سکوار ثیٹا فارملہ بھی ہے پڑا ہے ذہن میں میٹرک میں پڑھتے آئے ہوں گے ضرور پڑھا ہوگا اب یہاں پر آگے نیکس سپٹر میں پڑھیں گے یہ فارملہ ایٹیٹیز اوکے بچو سمجھ میں آئی چیز کلئر ہے پھر سے وہی چیز کہوں گا یاد رکھنی ٹیبل کی پیکٹس کرنی اوکے بچو کلئر ہے تو پھر نیکس کلاس میں نیکس کوششن کے ساتھ پھر سے ملیں گے وہی کوششن سیکھیں گے تب تک کے لیے انجائے کریں ایڈا آفیس